کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیر عزمہ کے اس خاص شمارے کو دیکھنے والے سبی ناظرین کا خوش آمدید کرتے ہیں پیشیں اب تک کی ہیڈ لائنز جنوبی کشمیر کے انتاک زلہ میں پیر کی دیر شام نامالو مسلہ افراج کے حملے میں عدنپور کا دیپو کمار نامی ایک شہری لکمہ آجل بن گیا مجالتہ عدنپور کا ریائشی دیپو اپنے خاندان کا واحد روزی روٹی کمانے والا تھا اس کے کمبے میں اس کی حاملہ اہلیا نابینا بھائی اور اس کے دو بچے بزرگ والد شامل ہے دیپو اپنے نابینا بھائی اور خاندان کا اکیلہ پیٹ پالنے والا تھا ناظرین انتناک میں ہوئی اس علاقت کی جنوب کشمیر کی سیاسی و سماجی تنظیموں نے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے مرکزی وزر مملکہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ لیفٹنیٹ گوڈر منوشینا ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوب امفتی محمد سبتاری گامی اور دیگر سابق عزرہ نے حملے کی مضمت کی ہے وہیں لیفٹنیٹ گوڈر منوشینا نے محلوک کے حق میں پانچ لاکھ روپے کا ایکس گریشیا جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ادھر کلگام میں بھی مقامی لوگوں سیاسی و سماجی تنظیموں نے گیر مقامی مزدور کی حلاقت کے خلاف کینڈل مارچ نکال کر خاموش احتجاج کیا آج خراب موسمی صورتحال کے درمیان مارچ میں سیول سوسائٹی ممران تاجر و ملازمین نے ہاتھوں میں شمع لے کر اس واقعے پر سخت برامی کا ایزار کیا ہے اس موقع پر احتجاج میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ ایسی حلاقتیں ناقابلے برداشت ہیں اور اس طرح کے واقعات سے کشمیر کی روائیتی بھائیچارے کو زک پہنچ جانا چاہتے ہیں یہ دشمن اناثر وہیں جمہو کشمیر کے لیفٹنئر گورنر منوشینا نے آج بارہ مولا میں کئی منصوبوں اور پروجیکٹوں کا افتتاق کیا جس دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان ڈیجٹل انقلاب ترقی میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ہمیں عالی مقصد حاصل کرنا چاہیے اور بہترین کارکردگی کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ جمہو کشمیر ایک عالمی سپر پاور کے طور پر ہمارے ملک کی تعمیر کے خواب کو پورا کرنے میں اجتماعی طور پر اپنا حصہ ڈال سکیں ناظرین اس دوران لیفٹنئر گورنر منوشینا نے مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا وہیں دوسری جانب سے ناظرین وزر آزم نریندر موڈی کہتے ہیں کہ گزارشتہ ناظرین سالوں کے دور اقتدار میں ہر فیصلہ کشمیر سے کنیا کماری تک عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا مرکز میں بھارتی یا جنتہ پارٹی سرکار نے عوضہ سمالتے ہی ایک نئی تبدیلی لائی جس کی کامیابی آج ہمارے سامنے ہیں اب ملک کی سرکار ماں باپ نہیں بلکہ سرکار سیوک ہے سرکار زندگی میں دکل دینے کے لیے نہیں زندگی کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے آج جب ہم قوم کی خدمت میں ناؤس سال مکمل کر رہے ہیں میں آجزی سے شکر گزار ہوں ہر فیصلہ ہر اقدام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی خواہی سے رہنمائی کرتا ہے ادھر جمہو کشمیر کی شہروں پر کھونی رکس جاری ہے جمہو کا کٹرا ججر کوٹلی علاقے میں سڑک ایک علمناک حادثے میں مشنو دیوی مندر پر حاضی دینے کے لیے جا رہی دس یاتری لکم اجل بن گئے جبکہ پچپن دگر زکمی ہو گئے ہیں جن میں سے کئی ایک کی حالت نازک بنی ہوئی ہے ادھر لیفٹنیٹ گورڈن منوشنہ اور دگر کئی سیاسی لیڈران نے حادثے پر گہرا دکھ جتایا ہے مرنے والوں کے لوہاکین سے تازیت کی ہے جبکہ زکمیوں کی شفایابی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں پولیس رائے نے بتایا کہ بس میں 65 کے قریب مسافر سوار تھے تمام زکمیوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو داکھل کرایا گیا ہے ادھر لیفٹنیٹ گورڈنر منوشنہ نے حادثے میں مرنے والوں کے اہلے کھانا کے لیے پانچ لاکھ جبکہ زکمیوں کے لیے پچاس ہزار روپے کا ایکس گریشیا جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے وہیں دوسری جانے میں کھتا ہی چناب میں بھی کھونی رخص جاری ہے جمہو کشمیر کے پہاڑی زلہ ڈوڑا کے ٹھاٹری شہرہ پر ایک ٹرک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری ندی میں جا گی رہا جس کے نتیجے میں ٹرک میں سوار دو افراد گرکیاب ہوئے جن کی بڑے پیمانے پر ابھی بھی تلاش جاری ہے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی لوگوں نے موکے کا جائزہ لیا اور موکے پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور ابھی بھی گرکیاب ہوئے لوگوں کی تلاش جاری ہے ادھر اجوری میں ایک ریایشی مکان پر چھاپے کے دوران پولیس نے اکتیس موبائل فون ایک اشریعہ سولہ لاکھ نگدی نکم دو وزن کرنے والی الیکٹرک مشینیں گیارہ گرام ہیروین جیسا مواد اور کچھ مجتبہ مواد برامت کیا ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ یہ چھاپا ایک ایک ایگزیکیٹیو مجسٹریٹ کی موجودگی میں عزیز احمد عرف سونو چینی کے گھر پر مارا گیا مکان کی مکمل طور پر تلاشی لی گئی اور اس دوران باڑی مقدار میں قابل اعتراض مواد ضبط کیا گیا ہے عزیز کے خلاف پولیس ٹیشن راجوری میں انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے گرفتار شدہ شخص راجوری میں منشاہ فروشی کے معاملے میں بدنام ہیں اور نوجوانوں کو نشے کی طرف راگب کر رہا تھا چلتے چلتے ناظرین موسم کا حال محکمہ اس میں آتے ہیں وادی کشمیر میں دو جون تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کسانوں سے اس دوران اپنے آپریشنز ملتوی کرنے کی تاقید کی ہے مدلی کا محکمہ کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ وادی میں اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران رک رک کا بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے فلا ناظرین نینے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیجئے اپنے مجھبان شبیر وانی کو اجازت آپ بنے رہے ہیں کشمیر ازما کے ساتھ کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا